میں نعمتیں دیتا رہا ہوں کا انسان شکر ادا کرتا رہے گا یہ میرا اور شکر ادا کرے گا میں اسے اور نعمتیں دیتا چلا رہا ہوں وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُّوحَ اگر انسان ساری نعمتوں کو ایک میٹ کے لیے پسے پس دالتا اس آنکھ کی نعمت پر ہوڑ کرے دماغ کی نعمت پر ہوڑ کرے ہاتھ کی نعمت پر ہوڑ کرے پوک کی نعمت پر ہوڑ کرے بڑے بڑے لوگ ہیں حسن والے جنات والے جمال والے کمال والے مگر ان کا دعا کام نہیں کرتا اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے مولا اس کے ساتھ ساتھ انہیں اجھے عقلِ سلیم بھی بمشی حضرت شکساڈی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہا رہا ہوں میں حضرت شکساڈی رحمہ اللہ جنگلہ میری قرمت کی امتحا ہے میرے پوہ پہ جھوٹے نہیں میں نے اللہ کی ذات کو شکوا کیا وارب کریم کہاں تُنے لوگوں کو اتنی اتنی نعمتوں سے نواز آئے باغ و بہار اوٹھیاں بغنے وحلال ملد کے پلازے ہر نعمت عیش اوش رہاں تُنے ان کو دیئے یا اللہ تُنے اپنے اس بند فقیر کو جھوٹے بھی نہیں میں پون سے نکا ہوں میرے پاس جھوٹے بھی نہیں کہتے ہیں میں جا رہا ہوں آگے میں نے دیکھا ایک شخص لیکھا ہے اس کے پون میں جھوٹے کیا اس کے پون ہی نہیں لگڑا اللہ کوہی نہیں کہ جہاں سو جھوٹے بہن سکے فوراً میری توجہ میرا دیہان اللہ رب العزت کی رحمت کی طرح متوجہ ہوا میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے تُو نے مجھے اتنی نعمہ دے دیں میرے دل میں پھر بھی نہ شکری کا جملہ پیدا ہو گیا میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا مجھے باہ فرما دے تُو نے مجھے ادرجوٹے نہیں دیئے تو کوہ جیسی نعمت سے تو نوازا میں چڑھ بھی رہا ہوں پھر بھی رہا ہوں مولا تیرا شکر ہے وہ جو میں نے اس کو دیکھا ہے معذور کو مجبور کو اس کے پون نہیں وہ چلنے سے آجل لوگ اس کو سہارہ دیتے ہیں وہ چل نہیں سکتا میرے اللہ مجھے باہ فرما دے یہ ناشکری کا جملہ میری زبان سے نکدہ ہے کہیں میری قریفت دکتا آج بہت سے ہمارے دوستہ حبان یہ اپنی زبان پر شکوہ لاتے ہیں میں بڑا کمزور ہوں میرا قربار کو نہیں میں غریب الحال ہوں میں غربت میں تب گیا ہوں میرے بھائی کبھی اس سے ہٹ کے کبھی دیکھا ہے اللہ کی انگیت لا تعداد بے شمار نعمتیں استعمال کر رہا ہے کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے دن میں رات میں صبح میں شام میں ترہ ترہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے مگر تیری زبان کے اوپر نہ شکری کیا نعمتیں استعمال کر رہا ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پیغمبر کو یہ بات بتائی کہ رب العالمین کہتے ہیں جو میرے بندے میرے دیو ہی نعمت پر جیتنا بھی ہے اس پر تناک کرتے ہیں میں نے ان کو سکھ میں رکھا ہے غمیوں میں خوشیوں میں عروج زوال وہ جس حالت میں بھی ہے وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں میرے دیو ہی نعمت پر میرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا اگر تم اللہ کی نعمتیں زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہو اللہ کی نعمتیں زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو ان کو دیو ہی نعمتوں پر صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرنا میں اللہ کا آمادہ ہے تم میری صبر گلانی میں لگے جاؤ شکر ادا کرنا میرا آمادہ ہے دیکھو پھر میں تم کے اوپر اپنی محمتوں کی باؤں بہاں کیسے کر ہاں اس کے پر اگر تم میری نعمتیں کھا کے استعمال کر کے میرا پھئی کے اللہ فرماتے ہیں شکری کروگے پھر میری گریفت بھی میرا آزاب بھی ہے میں پکڑ بھی لیتا ہوں آئیے درہ کلابِ اکردس میں دیکھیں اللہ نے محاقیات زیاد دیا اللہ فرماتے لَاِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ لَا لَا اِن کَفَرْتُمْ مِنْ آزَابِ لَشَدِیدْ مِنْ اللَلَorgeِ research اپنے امتیوں کو ایمان والوں کو مسلمانوں کو کلمہ پڑھے والوں کو دیاداروں کو آبدوں کو شبدہداروں کو سنوں سلات کرنے والوں کو میرا پہ عمر میرا پہ آم پہنچاؤ یا علیہ کیا تیرا پہ آم پہنچاؤ فرمایا لا ان شکر تم یازیدنکم ولا ان کفر تم اعزابیل شدید او میرے بندوں میری دیو ہوئی نعمت استعمال کر کے میرا دیا ہوا کھا کے میری دیو ہوئی آنکھیں استعمال کر کے میں نے جو تجھے آلا دی میں نے جو تجھے نعمتیں دی تیرے ہاتھوں مت پکنے کے صلاحیت بخشی تیرے قدموں میں چلنے کی تاکت رکھی اگر ان تمام میری نعمتوں کے باقوں دوں انسان اگر تو نہ شکری کری گا مجھے بھول جائے گا میری نعمتوں کو فرموش کرے گا میری رحمت کو پسے پھول ڈال دے گا یہ نہ کہنا کہ تجھے پکنے والا کوئی نہیں اس پہ بھول مجھے پھول کرنے والا کوئی نہیں نانا بندہ انسان پھر سن میرا بھی بھولا میں میرا بھی احلا سن میں لا تیری ایسی قریفت کروں گا ایسی قریفت کروں گا ایسی قریفت کروں گا اور فرمایت اللہ عذابیل شدید اُلٹا میں تجھے علام میں مصیبتوں میں آفتوں میں بیماروں میں مبتلا کر کے رکھ لوں گا آگر میری نعمت پر کنا تو سبر کرے گا شکر ادا کرے گا میں تو یہ دیتا جلا جاؤں گا دیتا جلا جاؤں گا اللہ کے پاک پاک پہ امبر حضرت دعود علیہ السلام پڑے جنیروں کا در پہ امبر اللہ نے پہ امبر کو بڑی خوبصورت آبا سے نوازہ ہے جب حضرت دعود علیہ السلام کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ نے ان کی زبان کے در اتنی متھاس رکھی ہے اتنی شریعی رکھی ہے جب یہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں پڑے چار کتاب ہے اتمرات ہے انجیلی سبور قرآن مقدس ہے اللہ نے فقط کے نبیوں کو یہ کتاب ہوسی ہے انہیں نوازہ ہے حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے حضرت عطا کی اور اللہ نے ان کو یہ ملک عطا کیا جب وہ پڑتے ہیں نظر اس کی تلاوت کرتے ہیں پر اندیس آیا بام کی طرح ان کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی کتاب حضرت دعود کی تلاوت سنتے ہیں اللہ نے ان کو ملک بھی دیاہا ہے ملک بھی دیاہاں یہ لوہر کی کڑیاں بناتے ہیں سیرا بناتے ہیں اللہ نے ان کو یہ موجل آتا کیا ہے لوہے کو پکڑتے ہیں جس طرح ان کا دل کرتا ہے ویسے موڑ کے رکھ دیتے ہیں لوہا ان کی ہاتھ میں مو موڑ جایا کرتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کتاب اللہ نے یہ عظمت یہ مقام یہ عزت یہ عریفت یہ بلندی درجات آتا کی اس کے بعد آئیے میں ہم بھر کیا کہتے ہیں اے مروح آلہ دا ہوں تا شکرہ بکرین امدنے باری اشکو میرے اللہ میں اس قابل نہ تھا جس قابل میرے اللہ تُو نے مجھے بنا دیا کیونکہ نبیوں تُو پر بھی جو جی نام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبیوں کو یہ عزتِ رفتِ دلندی مائے کام و مقام جاہو جلال علمت دراجات آتا جو ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے حضرت عجت ایمان آلہ تامود شکرہ و قدیر من عبادی الشکور میرے اللہ جس میں بھی راجاتی کوئی کمانی ہے اگر یہ لوہے کی کنیاں میرے ہاتھوں میں مو مو جاتی ہیں میری زبان میں اتنا تسنسل ہے میری زبان میں ترنم ہے میری زبان میں مخاز ہے میری زبان میں شریح ہے کہ پرندے بھی کتاب سنتے ہیں انسان بھی میری تری کتاب سنکے میرے قریب آجاتے ہیں تو کہتے دل اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے اس میں میرا زیادت کوئی کمان نہیں اللہ فرماتے ہیں میرا دامود پر امبر اگر میرا شکر کرتے ہو یا میں تمہیں نواتا روں گا دیتا روں گا مگر فرمایا وہ قریب روں میں عبادل شکور فرمایا بڑے کم لوگ ہیں بڑے قریب لوگ ہیں بڑے تھوڑے لوگ ہیں فرمایا جو اللہ کی دیو ہوئی نعمت پر اس کا شکرہ دار کرتے ہیں ورنہ کہتے ہیں مر گئے کوئی حال نہیں بس یہ ضابطہ سنتو قانون اپنے ذہن میں بٹھا دو ملاد جیسے بھی ہو وہ چاہے جو نہیں چاہے تقیائے فراہ کیا ہے تو کیا دو الحمدل یا رب العالمین نے عبداللی صلی اللہ ان کو جنت سے نکالا اللہ نے فرمایا چلا جا لئے ملہوں نکل جائے جہاں رہا برگاہ تو نہیں کر دیا گیا میرے رحمت سیدور ہو جا تجھ دو پر تھٹکار ہے اللہ پر کہہ لگا مولا کچھ مانگنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا رب جو ہوا مشکل جو شاہ جو ہوا کائنات کو چلانے والا جو ہوا مرقی جو ہوا مانگ کیا مانگتا ہے یا اللہ مجھے کیا مانگتا تو مہتنا دینا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا مولا سن لے پھر تیرے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں تیرے بندوں کو غرغلا ہوں گا میں تیرے بندوں کو بہتا ہوں گا میں تیرے بندوں کو فسلا ہوں گا میں تیرے بندوں کے دل میں وسمہ سے بری خیالات ڈالوں گا اللہ نے فرمایا چلا جا چلا جا جا جو کچھ تُو نے کرنا ہے کر لے صورت آرام اللہ فرما کے کر لے نہ جو کر رہے کہ لگا مولا میں تیرے بندوں کو دائیں سے بھی برگلا ہوں گا دائیں سے بھی بہتا ہوں گا اوپر سے بھی حملے کروں گا نیچے سے بھی عملے کروں گا کوئی بھی کو کہا ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا کہ جب میں تیرے بندوں پھر وار نہ کروں گا اللہ نے فرمایا کر لے نہ کر لے نہ مجھے بھی اپنی تقدیش کی تاسا میں مجھے اپنے رحمت کی قسم ہے جب میرے مردے گناہ دار اور میں گناہ کر کے میرے در پہ آئیں گے معافی مانگیں گے مجھے اپنے رحمت کی قسم ہے میں بھی اپنے رحمت کی نبی ہوں گے گناہوں پھر پھر دوں گا آگے سبیوں سے کیا کہا تھا ملاتا جیتو اکسرہ شاکرین میرے اللہ تیرے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں چھپتے نہیں بغابت نہیں کروں منافقت نہیں کروں تیرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں ملاتا جیتو اکسرہ شاکرین یہ الفاظ شیطان ملاتا جیتو اکسرہ ملاتا جیتو اکسرہ ملاتا جیتو اکسرہ شرطان کی اوپر ہوگی میرے اللہ مال تو دے گا مگر میں خرچ غیروں پہ کروا ہوں گا میرے اللہ کھا کے تیرا پھین کے تیرا ملاتا جیتو اکسرہ ہوں شاکرین اکسر تیرے بندے تیرا شکر آدھا نہیں کرے گے میں ان کو ایسے ذہن پر پٹی جڑا ہوں گا ایسے ان کو ذہنوں کو میں فرمایا ایسے ریل چلا دوں گا کھا کے تیرا پی کے تیرا شکر تیرا نہیں کریں گے میرے پڑھ کے شکریں کریں گے کس نے کہا تھا شکرین اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا کر لینا جو تُو نے کرنا ہے میرا بھی مادہ ہے جب ہم میرے بندے سچی دل سے توبہ کریں گے وہاں فی مامنا ان کا دان ہوگا وہاں فرنا خراکا ہوگا امام رمیان سروے کائنا شفیر مذربین رحمت العالمین رحمت العالمین بدد جا سید الورا امام المتقین امام الموحدین سرطال ربیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اللہ کا کیسے شنگرہ دا کیا ہے صحیح مالوں میں اپنے رب کو کیس طرح راضی کیا ہے میری ماں راک کی ماں مومنوں کی ماں امام الموڑی سیدہ عشاء صدیقہ عدیقہ رفیقہ سیدہ طحیرہ رضی اللہ تعالی موسیقی 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 جتنی دیر کے آن میں گلارے اتنی دیر میرے آقا نے ہوں گھر کے اندر گلارے جسی رہتین سے میری ماں فرماتی ہیں میرے آقا نے ساری راتوں سلے پہ خرچ پر دے ساری راتوں سلے پہ گلارے میری ماں مومنوں کی ماں فرماتی ہیں جب میری آقا موسیقی 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 ہر نمال میں سنائی دیتی ہے ہم ہم نمال میں ہوتے ہیں خبو خیال میرا راک کم ہی اور روتا ہے میری ماں فرماتی ہیں فرماتی ہیں جب میری آقا سرسد میرا گھم میں خبر آگی میں اشار روگی میں نے اللہ کی پاک مال پہ مر رحمد رسول اللہ کی درکھے مبارے کو پکڑ کے حرکت آیا کہ کوئی لمحہ پہ ہے میری کہ اللہ کو پیار ہو گئے میری آقا نے اشار فرمایا ناشا جو تیرے وہم تیرے گھمان میں تیرے دل میں بات ری ہے میری آقا نے صلی اللہ سلام نے فرمائی حضرت بیلال فرمایا آپ کے آزان دے دی میری آقا نے سلام پھیل دیا میں نے روی دیو اللہ کی پہمبر اتنا نار رویا اتنا ناشک بار رویا ساری ساری رات مسئلے پہ رگا لیکی اللہ کے عمر آپ تو بخش بخش آئے آپ تو معصول من الخط آئے لوگو نبی کی ذات پہلے دن سے لیکے آخر دن تک پاکی ذا ہوتی ہے معصول من الخط آئے ہم بر سے کوئی قلقی کو قصول نہیں ہوتا نبی کے ذات ہوتا ہو رہے نبی کے اصول ہو رہے نبی کے لئے قانون ہو رہے میرے لئے آپ کے لئے اور قانون ہے نبی کے لئے اور اصول ہے مجھے ایک براہ کو اللہ لیتا ہے اے لوگ امت محمد رسول اللہ کے لوگو گناہوں سے بچنا گناہوں میرا نبی اتنا مرتقی اتنا اعلی اتنا پہلگا مقام میں بیالا مقبے میں بیالا عزت میں بیالا دہو گلال میں بیالا حرام بیالا میرا نبی اتنا عالی ہے اگر آسمان کی در میرا نبی چہرہ مبارک چہرہ آت ہر اتنا اتنا اللہ دل کی رم سمجھ جاتا ہے کہ میرا ماں پہ کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے انکہ دینا آتا کم با با گی ہی کافی سم میرا سو آم پہ امبر میرا لات پہ امبر میرا امام پہ امبر ساہ پہ کو رہا قد رہا تا کل با با جی کا فش آم میرا امبر تو یہ جاتا ہے کہ اللہ تبدیل کر دے جو میرا پہ پہ میں نے تیری مراد تبدیل کر دیا میرا آج تباد تبدیل کر دیا اتنا عظیم نبی اتنا والا رتن عرفان نبی معصور الخدا ہے دلی محروق کہ محروق محروق روی اتنا نبی روی 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 سنی اگر محروق محمد رسول اللہ نے کیا کہ آپ نے فرمایا فلا اکو ناب تن شکر را اے شاہ میں اسے رب کا شکر گیار بندان بل جاؤ اس نے مجھ پہ کتنی نعمتیں کیا نعمتوں کے امبار کر دی نعمتوں کی رحمتیں بھی کر دیا اس مکی کے اندر مجھ کوئی پوچھے والا نہیں تھا میں تو محمد یتیم تھا میرا کوئی آسرہ نہ تھا میں تو بی آسرہ ہوا فرما لوگوں کا آسرہ بلکہ آیا ہوں اللہ نے مجھے رحمت میر آلمین بنا کے بیجا ہے مجھے اللہ نے عزم مقام الفق لیا سے اتنا اوچھا کر دیا اتنا آلہ کر دیا فرمایا سارے نبیوں کا امام بنا دیا فرمایا اے شاہد باہ سارے نبی موجود ہو فرمایا مسلح کامار اس کو ہی نہیں بنتا اگر بنتا تے تو تیرا شہر محمد رسول نمشل پہ ہوتا ہے ایسا اگر میں میرا آگ میرا آج سارے نبی پیچھے ہوتے ہیں فرمایا تیرا شہر محمد یتیم آگے ہوتا ہے اس لئے فرمایا فالا آف را آدھ دن شکورا میں سراب محمد بنتا نہ برد جاؤ جس رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوالا ہے اتنی برکتوں سے نوالا ہے اتنے کمال سے نوالا ہے مجھے شامی علمہ یہ رفت اتا گیا اس لئے فالا پور میں آگ دن شکورا میں اپنے رب کا شکر ادا کر تا مولا تیرا شکر ہے کہ تمہیں مجھے آگ انطلاق آد میں بتے دی اس لئے بھائیوں ہر وقت ہر ہمیں اس کا شکر ادا جائیے بیٹھے ہو اٹھے ہو خلبت میں ہو جل بھائیوں سفر میں ہو حالر میں ہو بھوکی ہو پیت پڑا ہو ہے جین میں کچھ ہے یا نہیں ہے میرے بھائیوں پھر بھی اپنے رب کا شکر آد کرنا رکول آمین کو میراد نہ کرنا تجربہ کر کے دیکھنا شکر کرنا تیرا اور میرا کام ہو گا تو ازر اوپر سے اپنے رحمت کے دروازے نہ کھول دے نعمتوں کے تُسے بھی رب نہ کہنا ارد سویمان صلات و سلام اپنے ناو لشکر تُجھ آج کے لارے بانش باندھو چکی کہت سالے بن چکی فسرے برباد رہی ہیں جانے خوش ہو گئے جان ور پیاس مد میں لگے حضرت سویمان مالی صلات و سلام کے پال ان کے ماننے والے ان کے چانے والے امت آگے ہیں اے حضرت سویمان پانی دوبست برما دے حضرت سویمان علیہ سلام نے کہا آہ چل پھل چل تے نوال اس تصبہ پڑھتے ہیں اللہ سے مانگ دیتے ہیں اللہ نے ہر نبی دلیت آ دی ہے مانگو مانگو اسے مانگو مانگنا اتبارہ کام ہوگا عطا کرنا میرا کام ہوگا حضرت سویمان علی دب لینے جا رہے ہیں ادھر سے چونکیاں بھی اپنی خورا کی کلاش پہ نکل ہوئی ہیں خورا تو بھون رہے ہیں ان کی جو مرتا ہے ان کی جو سردار ہے ان کی دو پادشاہ ہے اس کی جو نظر پہ ہے آمال کی خراد پہ دو ہے اگر ناب ولد مقوال ہے تو کیا سردار سردار چونکیاں اپنی اپنی بلوں میں اپنی اپنی سراخوں میں چلے گا ہر سلو مر سرم کا لول شکر آرہ مل کا سردار سرائی چونکیاں کہل علی مل کا کہیو کہ پہ امبر آرہ ہے پہ امبر کا لول شکر آرہ خود کہیو کہ پہ مل بادشاہ او اس کی سر تغید اس کی حق مط سط ہوتے ہم جیسے ہم کی ارچی سے وہ کیا لے گا وہ مہمار کی اس کیا بے گا مل کا مل لگ وہ خملا یشور جب تم ان کے قدموں کے نیچے آوگے ان کے پون کے نیچے وہ دی داؤگے پون کے نیچے مسرید آوگے پون کے نیچے ماری جاؤگے وہ مل یشور اور پھر ہم بڑ کو پتا نہیں چلے گا اب جناب والا ہم جار یا راست میں نک بنا چلتا ہمارے پون کے نیچے کی رام کوڑا کے مر جاتا ہے چونٹی تبدور کتنا گوتا ہے اللہ اکبر مخت سط مل اللہ اکبر یا فرمایا ہم مل کا تیرے بارے میں ہی حیال کر لیا ہم جیسی حقی ہر جیسے کیا لے ہمیں مار جو سے کیا ملے گا ہر رکی سوڑے مہار اسلام کے ذہن میں بات آئی مولا جو چونکی مل کا اثر دار ہے جانا میں مل کا تو کر را دینا تا کہ چاہے گنگو کو زبان دے زبان والوں کو گھوکا کر لے اسے کو اور پوچھنے والا ہے اگر مرکو میں آن ون فان گنا نے جائے وہ گنگو کو بروا دیا کرتا ہے پھر ہم پر کی صدا کا تعلان پچھوں سے کروا دیا کرتا ہے اسے کو اور پوچھنے والا را ملکہ کو قوت بلائی دی بولنے کی طاقت و قوت و حمد دیا اور پھر ہم پھر سامنے اللہ نے سے کر لیا بات کرنے لگی بات کرتی گئے کرتے گئے یہ بھی بادشاہ ہے یہ بھی بادشا جس طرح بانشو کی بلا گات ہوتی ہے پر بڑوں کی بڑی بان روا کرتی جب نعمت دیتا رکھ گا اگر یہ شکری میں لگ جائیں گے میں دو نعمت لگ سنب کر لگا چھین لگا اب ضابطہ یہ بتا رہا ہے شکر تم کرو گے سبر تم کرو گے میری دیو نعمت میں میری تعریف تم کرو گے نعمت میں تم زیادہ دیتا جلا جلا اللہ اللہ